میں آپ تبائی حافظ حمدہی آسین یزدانی آپ سے مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصاً میرے نئے بیانات اور خطبات جمعہ تل مبارک سننے کے لیے اور تمام علماء اکرام کی تقریر سننے کے لیے احسن سیڈی شاؤٹ کلپ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلپ کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن جائے اور اس چینل کا لنک نیچے ڈسکلپسن میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائف سننے کے لیے لائف دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سینٹر کے پیت کو لائک کیجئے اپنوں کو بیانی بیغانوں کو بیانی کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں قل نفس زائقت الموت ہر زیرو چیز نے موت کا زائقہ چکھنا ہے ہر زیرو چیز نے موت کا پیالہ پینا ہے اگر کوئی باقی چیز رہنی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات رہنی ہے قل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام تو حضرات یہ ہمارا آج کا پروگرام جو کہ دعوت افطار کے نام سے منقد کیا گیا ہے اس میں کوشش کرنے والے کاوش کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں اللہ رب العالمین سب کی محنتیں کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں حضرات لیکن ہم سوچیں ہم نے اٹھارہ روزوں کو گزار دیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم نے اٹھاروے روزے کی افطاری کرنی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم نے اٹھارہ روزے گزار دیئے ہم اپنے گرے بان میں جھانکیں ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے کہ نہیں اللہ کو منایا ہے کہ نہیں منایا حضرات ہم نے سیریہ بھی کروالی افطاریہ بھی کروالی ہم سوچیں ہم نے فجر کی نماز کو باجمات ادا کیا ہے کہ نہیں کیا زہر کی نماز کو مغرب عشاء اثر کی نماز کو ہم نے باجمات ادا کیا ہے کہ نہیں کیا حضرات آج اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سوچیں یہ میری بات کو نوٹ کریں جہا کر کے پھر اپنے دماغ کے بٹھن کو دبائیے گا سوچئے گا کہ ایک تال میں علم آیا تھا یہ گناہ گار نکمہ نکارہ عویس آج اس کی باتوں کو ہور کرو اکیلے بیٹھ کے سوچنا اپنے دماغ کا بٹھن دبانا اور سوچنا اٹھارہ روزے تو گزار لیے ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا کتنے لوگوں کو لانتان کی کتنے لوگوں کی دل ازاری کی ہے حضرات روزہ سبق کیا دینے آیا ہے روزے کا پیغام کیا ہے روزے کا اعلان کیا ہے روزے کی دعوت کیا ہے روزہ ہمیں سیلہ رحمی کا سبق دینے آیا ہے حضرات آج ہم سہریاں بھی کروائیں افطاریاں بھی کروائیں نمازیں بھی پڑھیں لیکن ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی کوئی فکر نہیں لوگوں روزے دار بنتے ہو اللہ کے آگے اگر سرخ روح ہونا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق پر اس کے بندوں پر سیلہ رحمی کرنا تمہارا کام ہے خدمت خلق کرنا تمہارا کام ہے میرا ایمان ہے اللہ رب العالمین تمہاری سیریوں کو بھی افطاریوں کو بھی ضرور قبول کرے گا حضرات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا اللہزین آمانو کتبا علیکم السیام کما کتبا عللہ لزین من قبلکم لا علاکم تتکون اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا اللہ جی روزوں کو فرض کیوں کیا لوگوں یہ بات سمجھنے والی ہے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھاؤ اپنے دل میں اس بات کو لے کر کے جاؤ اللہ فرماتے ہیں لا علاکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ کہتے ہیں میں نے روزے تمہارے پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ تم پرہیزگار بن جاؤ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ مسلمانوں اگر ہم روزے بھی رکھیں فجر کی نماز اثر کی نماز زہر مغرب عشاء کی نماز ادا بھی کریں اور اس اللہ سے نہ ڈریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں رزق عطا کیا ہے تو ہمارا روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے لوگوں روزہ سبق یہ دیتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائے ہم اللہ کے مقرب کردہ بندے بن جائے الاعاو لوگوں اٹھارا روزے ہم نے گزار لیے اللہ سے معافی مانگ لو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میرے سے بخشش مانگتا ہے میرے سے معافی مانگتا ہے وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس بندے سے مجھے بڑی محبت ہے اس بندے سے مجھے بڑا پیار ہے لوگوں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے سے معافی مانگنا تیرا کام ہے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں مجھے رب العالمین کو ان کہے گا حضرات آجاؤ آج بھی وقت ہے ابھی اٹھارہ روزے گزارے ہیں گیارہ یا بارہ روزے ابھی باقی رہتے ہیں آجاؤ اللہ کے در پہ آجاؤ کہو اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاہکار اللہ گناہوں کی دلدل میں فسے ہوئے اللہ ہمارا دل زنگال سے گناہ کے زنگال سے مار اٹھا ہے اللہ کے در پہ آجاؤ اللہ کے در پہ آکے سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے تمہارے گناہوں پر معافیوں کے قلم نہ پھیر دے اسے رب العالمین کون کہے گا حضرات ایک بندہ جس نے نڑنوے قتل کیے آپ احباب واقعہ سنتے رہتے ہیں نڑنوے قتل کیے وہ ایک بندے کے پاس سے گزرا اس نے کہا اے میرے بھائی میں نے نڑنوے قتل کیے ہیں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا اس نے کہا نانا تجھے اللہ کس طرح معاف کرے گا اللہ تو ایک قتل کو معاف نہیں کرتا وہ بندہ کہتا ہے اچھا اس نے اس کی بھی گردن تن سے جدا کی اس نے کہا نڑنوے پہلے ہوئے ہوئے ہیں سو پورے کرو سینچری پورے کرو اس نے سو قتل کیے آگے بڑا ایک نیک آدمی کے پاس گیا جا کر کہتا ہے اللہ کے بندے میں نے سو قتل کیے ہیں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا اس نے کہا میرے بھائی تُو نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے تیرے سو قتلوں کو بھی معاف اللہ رب العالمین کر دے اس وندے نے ابھی دل ہی دل میں توبہ کی ہے اللہ سے معافی مانگی ہے اللہ سے صلح کر لی ہے اللہ کا بندہ بن گیا ہے اللہ سے معافی مانگنے والا بن گیا ہے لوگوں میں کہا کرتا ہوں جو غلطی کرے وہ انسان جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان اور جو غلطی کر کے اللہ رب العالمین کے در سے دوبارہ معافی مانگ لے اسے مسلمان کہتے ہیں لوگوں آج بھی آؤ اللہ کے گھر پہ آکے اللہ سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے لوگوں وہ بندہ اس بستی کو چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف چلے جاتا ہے نیک کار لوگوں کی بستی میں چلے جاتا ہے کہتا ہے میں نے اس بستی کو بھی چھوڑ دینا ہے راستے میں موت واقعہ ہو جاتی ہے اللہ کا پیغام آ جاتا ہے کل نفس انزائکت الموت اس کی موت واقعہ ہو گئی اب جہنم کے فرشتے آگئے جنت کے فرشتے آگئے دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگ گئے جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس کو لے کر کے جانا ہے جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس کو لے کر کے جانا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں لڑتے کیوں ہو زمین کو ماپ لو زمین کو ناپ لو جس کی طرف زمین تھوڑی رہ جائے وہ فرشتے اس کو لے جائے اللہ نے کہا زمین سنگڑ جا تجھے پتہ نہیں ہے میرے بندے نے میرے ساتھ سلا کر لی ہے میرے بندے نے میرے سے توبہ کر لی ہے میرے بندے نے میرے سیعت استقفار کر لیا ہے میرے سے معافی مانگ لی ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین نیک والے فرشتوں کی طرف سنگڑ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے نیک فرشتے اٹھا کر کے اسے جنت میں لے جاتے ہیں ادھر سے اللہ کا بیغام آ جاتا ہے بندوں سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دینا عرشوانِ خدا کا کام آجو حضرات میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو مرتبہ استغفار کیا کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے مسلمان ہائے افسوس تو گناہ دن بھی کرے تو گناہ رات کو بھی کرے تو گناہ اجالے میں بھی کرے تو گناہ اندھیرے میں بھی کرے لیکن تیری زبان پہ استغفر اللہ نہ آئے لوگو اللہ سے توبہ کرو اگر اللہ سے توبہ نہ کی حضرات یہ موسم آپ کے پاس نیکیوں کا بہار کا موسم آ گیا آج اللہ سے توبہ کرلو میرے آقا علیہ السلام معصومن الخطہ ہیں جن سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے لوگو اللہ نے میرے آقا کی پہلی غلطیاں بعد والی غلطیوں کو بھی معاف کیا ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کیا کرتے لوگو ہم اتنے گناہ گار ہمارے سے ہر لمحے میں ہر وقت میں ہر ٹائم میں ہونا ہوتا ہے ہائے مسلمان افسوس تجھے استغفر اللہ پڑھنا کیوں نہیں گوارہ ہوتا آج مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ پھر پتہ لگے گا آج پروگرام کا مل پر جائے آپ کا پروگرام میں آنے کا حق ادا ہو جائے آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ اللہ انشاءاللہ ایک دن میں سو مرتبہ استغفار ہم ضرور کیا کرتے ہوگے انشاءاللہ میرے لیے نہیں میں نہیں کہہ رہا اللہ سے وعدہ کرو پروگرام میں آنے کا حق ادا ہو جائے اللہ کہو اللہ تو نے ہمیں توفیق دینی ہے اللہ تو ہمارا مالک ہے اللہ تو ہمارا خالق ہے اللہ ہم تیر سے ایک دن میں سو مرتبہ استغفار ضرور کیا کروگے کروگے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ضرور کریں گے لوگوں اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ سے استغفار کرو اللہ سے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے استغفار کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوہ ہے اگر یقین نہ آئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوال علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ اس بیج کو نہیں چکھنا وہ چکھ بیٹھے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اللہ اگر تُنہیں ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں لوگوں حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے اللہ سے دوبارہ معافی مانگی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ انہوں نے اللہ سے توبہ تی ہے لوگوں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام بھی ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کیا کرتے اللہ سے معافی مانگا کرتے آؤ مسلمانوں اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے میرا ایمان ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں ضرور تبدیل کرے گا آج اپنا موازنہ کیجئے اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس سے جا کر سچے دل سے توبہ کر لے اگر کسی کی دل ازاری کی ہے اس سے معافی مانگ لے اس کو جا کر کہ کہو بھائی مجھے معاف کر دو پتہ نہیں اگر تُو نے معاف نہ کیا تو مجھے اللہ معاف کرے گا نہیں لوگوں اللہ سے توبہ کر لو اللہ سے استغفار کر لو آج ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لیا ہے اٹھارہ روزیں گزار لیے ہیں اللہ کے اٹھارہ روزیں گزار تو لیے اللہ حق ادا نہیں کر سکے اللہ جس طرح ٹوٹے پوٹے روزیں گزارے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو گلتیاں ہو گئی ہیں اللہ تُو معاف فرما اللہ تُو گناہگاروں کو بھی تو تُو معاف کرتا ہے نا اللہ تُو غفور رحیم ہے اللہ ہم تجھے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مسلمانوں آج اللہ کے دھر پہ آنا اللہ پروروں کے منالو رمضان المبارک جیسا مہینہ عظیم اور بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو اللہ سے سلا کر لو اللہ والے بن جاؤ اللہ کے بندے بننا تمہارا کام ہے پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی کے اندر انقلاب کس طرح برپا کرتا تمہاری زندگی کے اندر امن کس طرح آتا تمہاری مشکلات کس طرح ٹل جاتی اللہ سے سلا کرنا تمہارا کام ہے اللہ تمہاری زندگیوں میں سرخ روح انشاءاللہ تمہاری زندگیوں کو سرخ روح کر دے انشاءاللہ اللہ سے توبہ کرو گے انشاءاللہ ہم نے اسی اللہ سے مانگنا ہے ہمارا تو وہی رب ہے وہی مالک ہے اللہ ہم سب کو استغفار اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے